اسلام علیکم دوستو جوید چودی کی پرگرام میں فردوسہ شکوان نے جو خادر مندخیل کو تھپڑ مارا تھا اسے والد سے ان کا موقف سامنے آ گیا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے میرے والد صاحب کے اخلاف بہر نازیبہ گفتگو اور زبان استعمال کی انہوں نے مجھے حراسہ کرنے کی کوشش کی اور جو ویڈیو لیک ہوئی ہے وہ صرف اور صرف تھپڑ مارنے کی ہوئی ہے میرا مطالبہ ہے کہ ساری کی ساری ویڈیو جو ہے نا وہ عوام کو دکھائی جائے اور میں قادر مندخیل کے اخلاف جو نہ قانونی ایکشن بھی لوں گی اسے والے سے ان کا موقف سامنے آیا ہے آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں جوید چودری کے ایکسپریس ٹی وی پر پرگرام میں پیپس پارٹی کے ایم این اے قادر مندخیل نے مسلسل مہورے اخلاف فوشت زبان استعمال کی مقفے کے دوران میجے اور میرے والد صاحب کو ننگی اور غلیز گھلیاں دی اور جس طرح سے میرے مرہوم والد کے حوالے سے اس نے نازیبہ کلامات ادا کیے اور مجھے نہ صرف ابیوز کیا تھریٹن کیا اور حراس کیا اور دمکیاں دی اور مندخیل کی اس بد کلامی اور بد زبانے کی وجہ سے مجھے اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا کیونکہ میری سیاسی ساکھ اور عزت دعو پہ لگی اور جو ویڈیو لیگ کی گئی یہ سلیکٹیو ویڈیو لیگ ہوئی اور میں چاہوں گی کہ یہ مکمل ویڈیو لیگ ہو تاکہ عوام تک یہ حقائق پہنچے کہ اس نے کس طرح سے مجھے اس انتہائی قدم پہ مجبور کیا لہٰذا میں اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کروں گی کہ مجھے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے تحت مندخیل کے خلاف نہ صرف وومن حراسمنٹ بلکہ ڈیفرمیشن کے کیس کے حوالے سے بھی اپنی ترجیحات تیہ کرنی ہے اور قانونی چارہ جو ہی کرنا میرا حق ہے اور میں اس کو پرویکار لاؤں گی